تو دوستو آج کی ویڈیو کافی زیادہ دماغے دار بنی ہے تو جس بھی میرے بھائی نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لو اور جب بھائی ایکن اسے بھی اول پر سٹ کر لینا اور ہاں ہماری ویڈیوز کو لائک کرو شیئر کرو نیچے پہرے پہرے کمنٹ کرو تو آج کی کہانی ہونے والی ہے اس گریب لڑکے کی جس کا نام ہوتا ہے بکاس جو کی دودھ بیچ کر اپنا گزارہ کرتا ہے لیکن ایک دن اس کی قسمت ایسے پلٹا کھاتی ہے کہ وہ گریب سے ایک امیر آدمی بن جاتا ہے چلی دیکھتے ہیں آج کی فل سٹوری یار پیتا جی نے ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ دودھ کے برتن گاڑی میں نہیں رکھے ایسے ہی مجھے اتنے صبح صبح جگا دیا اچھے سی نیند بھی پودی نہیں ہوئی ہے میری ارے پیتا جی ارے ہاں بکاس بیٹا کیا ہوا بولو ارے پیتا جی آپ نے کیا دودھ کے برتن رکھ دیا ہے گاڑی میں ہاں ہاں رکھ دیا ہے تم دیکھو تو دیکھو تم بھی نہ جاؤ جلدی جاؤ ٹائم ہو گیا ہے دودھ بھی دینا ہے صبح صبح ارے ہاں پیتا جی ہاں میں دے آتا ہوں آپ چنتا مت کیجئے ہاں جلدی کرو بیٹا کسٹمر کو ٹائم سے دودھ دینا ارے ہاں پیتا جی میں دے دوں گا ٹائم سے پہنچا دوں گا اس لیے تو آپ نے مجھے یہ گاڑی خرید کر جو دی ہے ہاں بہت اچھے جلدی جاؤ بیٹا لیٹ نہیں ہونا چاہیے ہاں پیتا جی میں جاتا ہوں اب آپ بھی اپنا دھیان رکھے گا ہاں بیٹا اور پیسے لے کر آنا مہینے کے ارے ہاں پیتا جی میں پیسے بھی مانگتے آؤں گا ٹھیک ہے جلدی جاؤ بیٹا جلدی ارے ہاں پیتا جی چلو یار چلتا ہوں کیونکہ دودھ کافی گھروں میں پہنچانا ہے مجھے پہلے یہیں سے دیتا جاتا ہوں میں ارے یہ رہا بہت امیر لوگ ہے یہ ہمیں اچھے پیسے دیتے ہیں دودھ کے ہر بار کیونکہ ہم انہیں شد دودھ جو دیتے ہیں ارے کوئی ہے میڈم جی کوئی ہے کیا اندر ارے کون ہے ارے میڈم جی دودھ والا ارے بھیا میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے ایسے کرو آپ اندر آجو پہلے تو ارے ہاں میڈم جی اندر آتا ہوں کتنا کلو چاہیے آپ کو دودھ آج ارے بھیا آج دو کلو دے دوں ارے ہاں اور پاپا کہہ رہتے کی پیسے بھی لیتے آنا ہاں اوپر ہمیشہ ہے اس سے لے لو ٹھیک ہے دودھ کبھی اوپری رکھنا ہے کیا ہاں اوپری رکھتا ہوں دودھ بھی نا اس کو دے دینا ٹھیک ہے میڈم جی میں ان سے مانگ لیتا ہوں صاحب جی سے چلو یار صاحب جی سے مانگتا ہوں ارے صاحب جی ارے صاحب جی ارے کون ہے بھائی ارے صاحب جی میں دودھ والا ارے آجا آجا کیا چاہیے بھائی تجھے ارے صاحب جی یہ رہے آپ کا دودھ اور پاپا کہہ رہے تھی کی پیسے بھی لے آنا ارے کتنے ہوئے پیسے تمہارے ارے پیسے ہمارے تین ہزار ہوئے صاحب جی ہاں تو یہ لے لو رکھو یہ تین ہزار ارے شکریہ 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 کہ کوئی بات نہیں ہے ٹائم سے پچھا دینا دودھ ٹھیک ہے صاحب جی چلو یار چلتا ہوں صاحب نے تو تین ہزار دے ہی دیئے مجھے ارے بھی یہ رکھ دیا اوپر آپ نے چلو ٹھیک ہے بھیجی ٹھیک ہے میڈم جی چلتے ہیں ارے چلو یار یہاں سے تو لے لیے پیسے اب باقیوں سے بھی لیتے جاتا ہوں کیونکہ باقی جو دودھ والے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے ہیں میرے ٹائم سے لیکن آج آج تم ان سے مانگ ہی لوں گا چلو یار گھر پہنچ گیا آج کا کام تو سارا میں نے نپٹا دیا اور اپنی گاڑی بھی میں نے دودھ کی دکان پر کھڑی کر کر آ گیا ارے پیتا جی ارے بیٹا آگے تم ارے ہاں پیتا جی ہاں آ گیا میں پیسے لے آئے نا تم ارے ہاں پیتا جی اچھے پیسے دیئے سب نے مجھے یہ لیجئے آہا ٹھیک ہے بیٹا چلو کھانا کھالو تم ریشٹ کرو اب ٹھیک ہے پیتا جی ارے یہاں یہاں رکھی تھی میں نے انجری کے لیے میں ڈائیمنڈ رنگ لے کر آیا تھا پچھلے کل تو یہاں رکھی تھی یہاں رکھی تھی مجھے لگتا ہے دوسری کمرے میں نہ ہوں رکھی تو یہاں ہی تھی یار کہیں کس نے چوری نہ کر لی ہو شک تو مجھے ویسے ہی ہو رہا ہے چلو دوسری کمرے میں دیکھ رہا ہوں شاید وہاں رکھی ہو میں بھی ایسے شک کر رہا ہوں بھی نہ مطلب کے رکھی تو مجھے لگتا ہے اسی کمرے میں تھی پتہ نہیں چلو دیکھتے ہیں ارے یہاں بھی نہیں رکھی ہے اگر ایکار گئی کہاں ہو وہ ڈائمنڈ رنگ اب انجلی کو بتا نہیں پڑے گا کیونکہ اگر وہ گم ہوگی ہے تو ابھی میں ڈھونڈنے پڑے گی وہ دو تین لاکھ کیلئی تھی میں نے اب وہ کہاں سے کروں ارے انجلی کہاں پر ہو انجلی ارے یہاں بولو کیا ہوا ارے انجلی میں نے یہاں پر ڈائمنڈ رنگ کی رکھی تھی کہاں تمہیں ملی تو نہیں ہے نہیں نہیں ڈائمنڈ رنگ لیکن تمہیں اتنی مہنگی چیز ایسے نہیں چھپا کر رکھنے چاہیے تھی مجھے پچھلے کل ہی دی 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 تو آج گم نہیں ہوتی ہاں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہو تم ارے لیکن یہ کھوم کیسے ہوئی پچھلے کل تمہارے یہاں کوئی نہیں آئے تھا ارے وہ تو ہے لیکن پچھلے کل وہ دودھ بلا بھی تو آئے تھا ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہو تم مجھے لگتا ہے سالے اس دودھ والے ہی نہیں چھوڑی ہماری ڈائیمنڈ رنگ چھوڑوں گا نہیں اسے میں پولیس کے حوالے کر دوں گا جاتا ہوں میں پولیس ٹیشن اس کی ریپورٹ کرتا ہوں پولیس والے کی بولتا اسے پکڑ کر لے آئے نہیں تمہارے پیسے باپس کرے چلتا ہوں میں انجلی میں پولیس ٹیشن جا کر آتا ہوں ابھی ٹھیک ہے دیان سے جانا اسے گرفرار کر گا کیا ہے نا ہاں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ابھی ارے بیٹا گاڑی کہاں ڈالی تم نے ارے پاپا گاڑی خراب ہو گئی تھی نا اس لئے میں میکینک کے پاس دے آیا ارے یہ کونہ ہے ارے لگتا ہے میرا دوست ارے نہیں نہیں یہ تو پولیس والا ہے ارے سیر جی آپ سے ہمیں کچھ کام ہے آپ میں سے بکاس کون ہے ارے میں ہوں سیر بولی یہ کیا بات ہے آہ بولی سیر کیا بات ہے اگر کار آپ یہاں کیوں آئے ہو اب ہم سے کیا ہو گیا ایسی بات نہیں ہے بھے تم نے چوری کیا کیا نہیں نہیں سر ہم نے تو کوئی چوری نہیں کیا بنگلہ نمبر چار سو بیس والوں نے بتلالا ہے ہمیں کیونہ چوری ہوئی ہے اور تم دودھ دیتے ہو نا وہاں پر ارے ہاں سر دودھ تو ہم دیتے ہیں لیکن لیکن پیتا جی کی قسم ہم کبھی چوری نہیں کر سکتے ہم حق سے کھانے والے انسان ہیں صاحب ناگی چوری کر کر آوے چپ چاپ صاحب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا جلی چل تھانے کو جانا پڑے گا پولیس ٹیشن کو نہیں سر نہیں ہمیں چھوڑ دیجئے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے یا تو تمہیں پیسے دینے پڑے گے یا ہمارے ساتھ جیل میں رہنا پڑے گا اب ڈیسائیڈ تم کرو لیکن سر جو کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کے ہم پیسے کیوں دیں گے سر پلیس ہم ویسے بھی گریب ہے اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے ہمارے کھانے پینے کا خرچہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے صاحب سمجھئے آپ آوے تجھے بولا نہ چپ چپ سکے آرے سر ہمیں چھوڑ دو سر یہ لی جی سر میرے گھر کے کاغذ رکھ لیجئے آرے آرے نہیں پیتا جی ایسا مت کیجئے اپنے بہت مہنے سے یہ گھر بنائے ہیں پیتا جی رہنے دو بیٹا رہنے دو تو بھی تو میرا ایک لوتا بیٹا ہے تیرے سیوا میرا آئیکون سر یہ رکھ لیجئے کاغذ اور دے دینا ان کو سر بس ہمیں چھوڑ دیجئے میرے بیٹے کو ملے کر جانا ٹھیک ہے تم ٹیشن مطلعو پیسے مل گیا ہے نا گھر کے کاغذ اب میرے پاس ہے جب بھی تمہارے پیس پیسے ہوں گے لے لینا پنے ٹھیک ہے نا چلو میں چلتا ہوں پیتا جی آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں میرے خاتر آپ نے اتنا گھر بڑا گھر بیز دیا پنا بیٹے ہم پیسے تو کما سکتے ہیں لیکن تجھے تجھے باپس نہیں لے سکتے ہو بیٹے ایک بار کوئی پولیس ٹیشن چلا گیا نا اس کا کریکٹر لیس ہو جاتا ہے بیٹا میں ایسا نہیں چاہتا ہوں شکریہ پیتا جی آپ کا شکریہ آپ نے میرا جیون برباد ہونے سے بچا لیا لیکن آپ چنتا مت کیجئے میں آپ کا میں آپ کا یہ گھر ایک نیک دن باپس ضرور لاؤں گا پیتا جی مجھے میرے دوست بیسا نے بھی بلایا تھا بتا نہیں کیوں بلایا ہوگا اس نے ارے یہیں بلایا تھا اس نے مجھے یہیں وہ اپنی میٹنگ کر رہا ہوگا ارے بھائی صاحب بیشال اندر ہے کیا ارے تم کرنا بھائی ارے میں بکاس ہوں اس کا دوست اس نے مجھے بلایا تھا ہاں ہاں بیشال اندری ہے وہ آپ کا ہی بیٹ کر رہتے تھے سر جائیے آپ جائیے ارے ہاں صاحب ہاں جاتے ہم ہاں جلدی جائیے سر ایک اور آدمی ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے جائیے ارے ہاں ہاں بھائی جاتے ہیں ہم ارے وہ رہا میرا دوست ارے میرے بھائی بیشال تم نے بلایا تھا کیا مجھے آو آو بھائی ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے ارے بھائی بشال کیا ہوا میرا انتظار کیوں کر رہے تھے تم لوگ ارے بھائی ہمیں کچھ انویشمنٹ کرنی تھی تمہارا دودھ کا بیجنس ہے ارے ہاں ہاں بھائی میرا ہے دودھ کا بیجنس ہاں تو بھائی اب ہمیں دودھ کی فیکٹری کھڑی کرنی ہے تو تمہاری حال چاہیے تھے ارے بھائی کیا سچ میں ہاں بھائی ہم پیسہ لگائیں گے اور تم کام کرنا ارے شکریہ بھائی شکریہ جس ٹائم پر مجھے پیسوں کے سکس جرور تھی اسی وقت پر تم دونوں میرے کام آئے بھائی شکریہ ارے شکریہ کے کوئی بات نہیں ہے بھائی ہمیں بھی کوئی چاہیے تھا اور ٹوٹو اپنا یار ہے اس لئے تجھے ہی کام دے دیتے ہم نے کہا ارے ہاں بھائی ہاں یاروں کی یار ہی سب سے پیاری ہاں بھائی وہ بھی شئی کا لیکن بھائی ایک بات یاد رکھنا کس سے میں پروفٹ ہی ہوگا کیونکہ یہ بجنش بہت چلے گا ارے ہاں بھائی ہاں کیونکہ یہاں پر ٹو ہی دودھ بیچتا ہے سب سے زیادہ اس سے تیرا بھی منعفہ ہوگا اور ہمارا بھی ارے ہاں بھائی صحیح کا تم لوگوں نے اب دکھاؤں گا میں دنیا کو کیسے گریب کا وقت بدلتا ہے پانچ سال کے بعد جو ہمارا گریب بکاس ہوتا ہے وہ ایک کروڑ پتی بن چکا ہوتا ہے اس کے پاس اپنی خود کی دودھ کی فیکٹریں ہوتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے وہ اس وقت آج میرے پاس گھر ہے بنگلہ ہے بینک بلینس ہے اور یہ سب کچھ آپ کی بجس ہے پیتا جی میری بجس نہیں بیٹا تیری بجسے تو نے محنت کیا ہے اور تیرے دوستوں کے بجسے انہوں نے بھی بہت مدد کیا ہے ہاں پیتا جی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن اگر اس دن آپ مجھے نہیں بجاتے تو آج میں اتنا بڑا انسان نہیں بن پاتھا پیتا جی بیٹی اب باپ نے ہی کام آئے گا تو کون آئے گا تیرے چلیے پیتا جی ہمیں کہیں ضروری کام پر جانا ہے کیونکہ ہمیں کسی کو دکھانا ہے کہ ہم کیا بن چکے ہیں آج ارے پیتا جی کہاں رہ گیا ارے بیٹا کہاں لے کر جا رہے ہو تم ارے پیتا جی جس کی بجسے ہم یہاں پر پہنچے ہیں سارا کارن اس کا تھا پیتا جی ارے بیٹا وہ کون ہے اکھرکار کس کے پاس لے جا رہے ہیں تم ہمیں وہی پیتا جی وہی اس نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا اور ہمارا گھر چھینا تھا پیتا جی آم سے ارے بیٹا بھول جا آپ ان باتوں کو بھولی تو نہیں پایا ہوں پیتا جی وہ آپ کی محنت کی کمائی سے بنایا ہوا گھر تھا پیتا جی اور آج ہم اور جہاں ہم اپنے گھر کو باپس لیں گے پیتا جی چلو بیٹا چلو کہاں چلنا ہے وہی پیتا جی گھر تین سو چار میں ٹھیک ہے بیٹا چلو یہی رہی تھا ویٹا جی وہ گھر وہ رہا پیتا جی ٹھیک ہے بیٹا وہاں چلتے ہیں چلو بیٹا پہنچ گئے ہم ہاں پیتا جی ہاں آئیے آپ بھی ساتھ میں چلیے چلو بیٹا چلو میں آتا ہوں تمہارے پیچھے پیچھے ارے کوئی ہے کیا گھر میں ارے کوئی ہے کیا ارے کون ہے بھائی کون ہے ارے میں ہوں بکاس ارے بکاس ارے بھائی تم کون بکاس ہو آ جاؤ اندر آ جاؤ ارے بھائی پہچانا نہیں کیا تم نے نہیں نہیں ہم نے نہیں پہچانا بھائی تمہیں میں وہی دودیا ہوں جس کو تم نے چوری کے الزام میں جیل بھیجنے کی کوشش کی تھی ارے بھائی مجھے ماف کر دے وہ تیری گلتی نہیں تھی وہ میری گلفرنڈیڈ منز سے دھوکہ کر کے بھاگ گئی اسی نے چورائی تھی میری ڈائمنڈ ڈرنگ اور اپنے آس سے کے ساتھ بھاگ گئی ماف کر دے رہے مجھے بھائی یہی ہوتا ہے میرے بھائی یہی ہوتا ہے جب کوئی دوسروں کو چوٹ پہچاتا ہے نا تو پہلی چوٹ اسی کو ہی لگتی ہے آو بیٹا صحیح کر رہا ہے میرا لڑکا اور بیٹا ایسے مت کیا کرو دوسرے کا گھر مت جاڑا کرو ارے انکل مجھے ماف کر دیجئے میری میری اچھا سی بلکل نہیں تھی مجھے گلتی ہو گئی ماف کر دو بھائی بھائی میں کیا ماف کروں مافی مانگنی ہے تو میرے پیتا جی سے مانگ کیونکہ ان کی محلت کا گھر چھینہ ہے تم نے ان سے انکل مجھے ماف کر دیجئے مجھے ماف کر دیجئے انکل بیٹا چلو کوئی بات نہیں ماف کر دیا کیونکہ سان مافی کا یہ قابل ہوتا ہے جاؤ بیٹا شکریہ انکل شکریہ آپ کا دیکھا میرے بھائی تم نے بھلے ہی میں کتنا بھی کش دیا ہو لیکن میرے پیتا جی نے تجھے پل بھر میں ہی ماف کر دیا یہ ہوتی ہے انسانیت ہاں بھائی تمہارے پیتا جی محل ہے اور بھائی اب تم بھی مجھے ماف کر دو بھائی ہاں بھائی ہاں اگر میرے پیتا جی نے ماف کیا ہے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں لیکن بھائی یہ بات ہمیسہ یاد رکھنا کھیل جو کوئی بھی ہو یا تو گریب لوگ جیتتے ہیں یا تو سیکھتے ہیں لیکن ہرتے کبھی نہیں